جلال کی پکیزگی کی اور بلندی کی بادشاہت اور شہنشائی کی تمام کی تمام باتیں اللہ رب العزت کے لیے خاص ہیں اور اس کے علاوہ کوئی ہمارا رب نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء سربر کنین احمد مجتبا سید الاولین والآخرین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہے اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم انسانوں کے رشد و ہدایت کے لیے مبوض فرمایا ہے یقیناً وہ شخص بڑا ہی خوش نصیب ہے کامیاب ہے جس نے اپنی اس مختصر زندگی کو جو انقریب ختم ہونا لے جائے کسی کی ختم ہو گئی ہے کوئی قریب ہے کوئی جا رہا ہے اور انقریب ہم میں سے ہر کسی نے اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے اس مختصر زندگی کو اللہ رب العزت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے سامین محترم شابان کا مہینہ روا دوا ہے آج شابان المعظم کی بارہ تاریخ ہے مطلب چاند کی بارہ تاریخ ہے اسلامی مہینہ وہ قمری مہینہ ہوتا ہے جس کی تاریخ چاند سے شروع ہوتی ہے ہم جب بھی روزہ رکھتے ہیں شام کے وقت چاند دیکھتے ہیں جب بھی ہم عیدین کے ایام گزارتے ہیں تو چاند کو دیکھا جاتا ہے اور اسلامی تاریخ کی ابتداد چاند سے قمری مہینہ اور قمر عربی میں چاند کو کہتے ہیں اس لئے اسے قمری مہینہ کہا جاتا ہے تو قمری مہینہ اسلامی مہینہ ہے اور شمسی مہینہ یہ انگریزی اور ماہ قبل عیسوی سے یہ چل رہا ہے اس کی تاریخ رات بارہ مجھے کے بعد شروع ہوتی ہے اور یہ سورج کی تاریخوں سے سورج کے نکلنے غروب ہونے تلو ہونے سے اس کی چینج ہوتی ہے تو سامین مہترم یہ قمری مہینہ اسلامی مہینہ یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے اور اس کی آج بارہ تاریخ ہو گئی ہے ہمارے ملک کے اندر اس مہینے میں بڑے سارے کام ایسے کیے جاتے ہیں جن کو سادہ لوح مسلمان دین سمجھتے ہیں چونکہ ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ اللہ رب العزت کی خشنودی اللہ کی رضا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں ہے تو ہمارا ہر وہ عمل جس کے متعلق ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہونا چاہئے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق آپ کی شریعت اور آپ کے فرمان کے مطابق ہونا چاہئے اگر ہمارا آمال ہمارے آمال اور ہمارے عمل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے فرمان اور طریقے کے مطابق ہیں تو پھر اس سے بڑی کوئی خوش نصیبی نہیں ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ بات کہی ہے قُلْ اِنْ كُنْ تُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَتَّبِعُونِي اے میرے پیغمبر اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ اعلان کر دے کہ لوگوں اگر تم چاہتے ہو مسلمانوں اگر تم چاہتے ہو کہ تم سے عرش والا رب عرش والا رب تم سے محبت کرے تو تم پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اور اطاعت کرو اللہ اس کے رسول کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں اللہ کی محبت ہے اللہ کی خوش نوطی ہے تو یہاں اللہ تعالی نے سورة الاحزاب میں رشاد فرمایا ہے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا اے دنیا جہان کے لوگوں تمہارے لئے پہترین نمونہ جراب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو بندہ یہ چاہتا ہے کل قیامت کے دن اپنے رب سے ملاقات کرے جو بندہ یہ چاہتا ہے کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اسے کامیابی سے ہم کنار کرے جو بندہ یہ چاہتا ہے اس مختصر زندگی کو گزارنے کے بعد جب وہ رب العالمین کے سامنے معاشر کے مدان میں جائے اللہ رب العزت اسے کامیابی کا سرٹیفکیٹ عطا فرمائے تو اس کے لئے اللہ رب العزت نے قانون بنا دیا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا دنیا جان کے لوگوں مسلمانوں ایمان والوں اگر تم چاہتے ہو تمہیں کامیابی ملے تو پھر میرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بہترین نمونہ ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اس سے اس کا رب محبت کرے جو یہ چاہتا ہے کہ وہ کل اپنے رب سے ملاقات کرے اس حال میں کہ وہ کامیابی حاصل کرنے والا ہو تو اسے چاہیے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو آپ کے عصوے کو اپنائے آپ کے طریقے کو اپنائے تو سابیر محترم یہ شابان کا مہینہ کیا یہ میرے اور آپ کے آقاں نے صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں آیا کرتا تھا کہ اب میرے اور آپ کے پیغمبر سید بلد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رم اس شابان کو نہیں گزارا تو تاریخ سے اور آپ علیہ السلام کی شریعہ سے یہ پتا چلتا ہے آپ اس کو گزار کر گئے ہیں آپ اس میں طریقہ اور نمونہ بتلا کر گئے ہیں وہ طریقہ اور نمونہ کیا ہے ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ جس مہینے میں رمضان کے روزے فرض ہے اور فرض مہینے کے روزوں کے علاوہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مہینے کے بہت زیادہ کسرت سے روزے رکھا کر دیتے وہ مہینہ شابان المعظم کا مہینہ ہے یہ مہینہ جو ہم گزار رہے ہیں اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسرت سے روزہ رکھا کرتے تھے اب اس مہینے میں بہت سارے عمال ایسے کیے جاتے ہیں جن کو دین سمجھ کر کیا جاتا ہے حالانکہ ان کا دین اور اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے وہ جہالت پر مبنی ہیں وہ بدعات ہیں وہ خرافات ہیں اس میں وقت کا بھی زیادہ ہے اس میں مال کا بھی زیادہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہا میرے صحابہ جب شابان کا مہینہ آدھا ہو جائے کیا مطلب شابان کا مہینہ آدھا ہو جائے لصف الشابان جب آدھا مہینہ گزر جائے اس کے بعد تم میں سے کوئی بندہ روزے نہ رکھے اب استقبال رمضان کے روزے بھی منع ہو گئے اللہ اکبر جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں ٹریننگ کر کے دیکھ لوں میں روزے رکھ سکتا ہوں کہ نہیں اس کے لیے بھی پبندی ہے ہاں جو بندہ ہر سموار اور جمعیرات کا دن روزہ رکھتا ہے اور اس کی یہ روٹین ہے وہ اپنے یہ روزے رکھ سکتا ہے ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہیں کہ اس مہینے میں ہمارے جو پچھلے سال کے روزوں کی قضاء ہوتی اس میں ہم ادا کر لیا کر تو سامین محترم اس شعبان المبارک میں روزے رکھنا یہ جائز اور درست ہے مگر صرف پندرہ شعبان کا روزہ رکھنا اس کے کوئی شریعت کے اندر اثر نہیں ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے ہوتا کیا ہے آج بارہ شعبان ہے دو دن کے بعد جو چاند چڑھنا ہے سموار کا جو چاند ہوگا سموار اتوار اور سموار کی درمیانی شب جو ہے وہ نصف شعبان میں آ رہی ہے اب نصف شعبان تو ہوتا کیا ہے ہمارے ان علاقوں میں ہمارے ملک میں بہت سارے لوگ اس رات کو عبادت کر دے اور عبادت بھی کیسی ہے صلاة الالفیہ ایک ہزار رکت کی نباز شروع کر لیتے کوئی سو رکت کی نواز پڑھ رہا ہے کسی کا کوئی طریقہ ہے کسی کا کوئی طریقہ ہے میرے ہر دل عزیز بائیو اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں شریعت کے اندر اس کی کوئی اصل نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک عمل بھی ایسا نہیں ہے اللہ رب ایک حدیث بیان کی جاتی ہے اور امام ترمزی نے اس حدیث کو اپنی جام ترمزی میں بیان کیا ہے اور بیان کرنے کے بعد خود اس کے ساتھ نیچے لکھا ہے کہ یہ حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہا کر دے تھے کہ یہ حدیث ضعیف ہے یہ درست نہیں ہے اس کے اندر انقطاع ہے انقطاع کا کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس زمانے کا ہوں آپ کے اندر ہوں تو ہمارے کوئی میرے دنیا سے جانے کے بعد کوئی ایسا بندہ کھڑا ہو جائے وہ کہے کہ میں عبد الرحمان سے ملا کرتا تھا میری تو اس سے ملاقات ہے جبکہ مجھے دنیا سے گئے وہ برس گزر جائے کوئی شخص کہے میں بھئی اس سے پڑھتا رہا ہوں اور میں اس سے ملتا رہا ہوں میں نے اس سے یہ بات سنی ہے تو نہ میرا وہ زمانہ ہے جو میرے سے کئی برس بات بندہ پیدا ہوا پھر جوان ہوا پھر پڑھنے کے قابل ہوا پھر اس نے بیان کرنے کے قابل ہوا اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس سے پڑھتا رہا ہوں سیکھتا رہا ہوں بات تو ملتی نہیں ہے کوئی ربط نہیں ہے نہ زمینی نہ تعلیمی نہ شہردی نہ زندگی میں نہ علاقے میں اور نہ ہی زمانے میں نہ ہمارے وہ زمانے کا ہے نہ وہ ہمارے علاقے کا ہے پتہ نہیں کسی افریقہ کے علاقے کا ہو وہ میری مثال دے کہ میں عبد الرحمن سے پڑھا ہوں جبکہ میرے سے تیس چاریس سال بعد وہ پیدا ہوا ہو تو یہ ممکن نہیں ہے اسے کہتے ہیں انقطعہ کہ میرا تو اس کا نہ اجماع ہوا ہے نہ ہماری ملاقات ہوئی ہے نہ آپس میں ہم ملے ہیں تو کس طرح وہ شخص کہہ سکتا ہے کہ میں عبد الرحمن سے پڑھتا ہوں یا بالفرض آپ سے کئی برس پہلے پاکستان بننے سے پہلے میرے پڑھ دادا اس دنیا سے جا چکے تھے تو میں آج اپنے گھر والوں میں بیٹھ کے یہ بات کہوں جس میں میری والدہ ہو میرا ابا جان ہو جس میں میری دادی ہو دادا ہو ان میں کہوں کہ میں آپ کے اپنے دادے سے مخاطب ہو کر کہوں کہ میں آپ کے ابا جان سے ملاقات کر کے آئے ہوں میں ان سے ملتا رہا ہوں تو میرا دادا مجھے کیا کہے گا وہ بھئی میں چھوٹی اسی عمر میں تھا جب میرا باپ ہوتا ہو گیا تھا تو تیرا تو ابا بھی اس وقت پیدا نہیں ہوا تھا تیرے باپ نے میرے باپ کو نہیں دیکھا آگے پھر تو آگے والی نسل ہے تو کیسے اس کو دیکھ لیا تو یہ نہ میرا میرے پڑھ دادے سے زمانہ ملا نہ وقت ملا نہ علاقہ ملا تو میں جو کہہ رہا ہوں پھر اسے کیا کہا جائے گا اسے کہا جائے گا انقطع کہ اس کی تو اس کی ملاقات ہی نہیں ہے جب ملے ہی نہیں ہے ان کا رابطہ ہی منقطع ہے کٹا ہوا ہے نہ زمانہ تھا نہ علاقہ تھا نہ وقت تھا تو پھر اس پر حکم لگے گا کہ یہ من گڑتا ہے کہ یہ جھوٹ بور رہے یہ لوگوں کو دوخہ دے رہا ہے تو امام ترمزی رحمہ اللہ نے اپنی اس روایت کو نکل کرنے کے بعد کہا ہے کہ اس کے اندر انقطع ہے وقی کو امام کسیر سے کوئی ملاقات نہیں ہے ان کا زمانہ ہی ایک نہیں تھا تو وہ حدیث کونسی بیان کرتے ہیں وہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ ام المؤمنین سید آئشہ تاہرہ متہرہ کوہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ فقط تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات اپنے بستر سے گم پا لیا اللہ اکبر فخر جدو فائدہ ہوا بالبقی تو میں گھر سے نکل آئی میں آپ علیہ السلام کو تلاش کرنے لگی اور میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بقی کے قبرستان میں تشریف فرما ہے بقی بقی سے مراد بقی کا جو قبرستان ہے مدینہ منورہ میں آج بھی جو لوگ عمرے میں آج پہ جاتے ہیں وہ اس کا اس کی زیارت کر کے آتے ہیں ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہے کہ میں تلاش کرتے کرتے گئی تو آپ علیہ السلام بقی کے قبرستان میں تھی تو آپ نے مجھے کہا اے عائشہ کیا تُو ڈر گئی تھی کیا تُو نے گمان کیا تھا کہ آج تیرے گھر آرام کرنے کی میری باری تھی اور تجھے چھوڑ کر میں کسی اور کے گھر میں چلا گیا ہوں تو ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں اللہ کے رسول ایسا ڈر تو رہی تھا لیکن میں نے آپ کو پستر پر نہیں دیکھا تو مجھے فکر ہوئی اس لئے میں آپ اتلاش کر رہے تو اس موقع پر جناب رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اے عائشہ آج نصف شابان ہے شابان کی پندرمی رات ہے شابان کی پندرمی رات ہے اللہ تعالی آسمان دنیا پر آتا ہے اور بنی قلب جس طرح ہمارے خاندان کمبے قبیلے ہیں علاقے ہیں اس وقت بنی قلب ایک قبیلہ تھا اور وہ قبیلہ بکریوں کے ریوڑ تھے ہر بندے کے پاس بکریوں کا ایک ریوڑ ہے وہ بکریوں ان کا کاروبار تھا بکریوں کا وہ کہا بنی قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالی اس رات میں اپنے بندوں کو معاف فرماتے ہیں اور جہنم سے ازادی دیتے رسول اللہ صدی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کرنے کے بعد امام ترمزی ابو عیسیٰ ترمزی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس حدیث میں بہت سارا ان لیکن افسوس کہ اس رات کو ہمارے ہاں بہت زیادہ احتمام سے اس رات کو ایک ہزار رکعت کی نماز پڑی جاتی ہے صدقات کی جاتے ساری ساری رات بس دو میں لوگ چرارہ کرتے ہیں بلکہ اس رات کی ایک اور فضیلت بیان کی جاتی ہے کہتے جی شبہ برات میں اللہ تعالی نے عدل کیا قرآن عربی میں رسول اللہ عربی بولا کرتے تھے صحابہ عربی بولا کرتے تھے اور سارا دین جو ہے دین اسلام وہ عربی میں ہے شب جو ہے یہ فارسی کا لفظ ہے اور برات عربی کا لفظ ہے شب جو ہے یہ فارسی کا لفظ ہے برات عربی کا لفظ ہے شب برات جہنم سے ازادی کی رات جہنم سے ازادی کی رات اس نام سے اس کو جوڑا گیا عربی اور فارسی کو جمع کر کے اس کا نام رکھا گیا ہے اب آپ ہی سوچئے جس کا عربی نام نہیں ہے اس کا اسلام میں سید کیا ہو اچھا لیلہ تل قدر جو ہے وہ تو عربی زبان میں ہے نا قرآن میں اللہ کہتا ایک جواب میں فرمایا کہ ہم نے قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا ہے اب ہوا کیا اس رات کو شب برات کے طور پر بھی منایا جاتا ہے شب برات سے مراد یہ ہے کہ شابان کی پندر بھی رات کو اللہ تعالی نے لوگوں کو جہنم سے ازاد دینی ہوتی ہے لکھا جاتا اس رات میں اور کتنے لوگوں نے زندہ ہونا ہے یعنی نئے کتنے لوگ پیدا ہونے ہیں وہ اس رات میں لکھے جاتے ہیں مرنا کس کس نے ہے اس کا پتہ حسمان سے کٹ دیا جاتا اس طرح کی باتیں ہمارے معاشرے میں مشہور ہیں اور اس کی اتنی فضیلت بیان کی جاتی ہے کہ گویا کے لوگ دوسرے سارے اعمال جو ہیں ان کو بھول جاتے ہیں اور صرف اس ایک رات کی عبادت کے لیے کوشش شروع کر دیں تو میرے بھائیو بزرگو دوستو ماں بہنو بیٹیو آپ سے یہ التجاہ ہے دردمندانہ اپیل ہے کہ شب براد کی اسلام کے اندر کوئی حصیت نہیں ہمارے بھائیو کو دوستوں کو غلطی لگی ہے جتنے فضائل لیلت القدر کے تھے جتنے فضائل لیلت القدر کے تھے وہ سارے بھول کر انہوں نے شب براد پر لگا دیے ہیں اور شب براد میں پھر ایک اور بات کی جاتی ہے جی اس رات روحیں واپس آتی ہیں جو فوت ہو جاتے ہیں ان کی روحیں واپس آتی ہیں اگر ہم نے حلوہ پڑی نہ بنائی اور میٹھے پکوان نہ بنائے تو وہ روحیں کھانے کے لیے آتی ہیں تو پھر دیواروں کو چاٹے گی یہ کہ اللہ تعالی نے روحوں کے بارے میں قرآن میں بلکل واضح کہا ہے کہا پہلے زمانے میں بھی لوگ اس طرح کہا کرتے تھے کہ روحیں واپس آتی ہیں روحیں واپس آتی ہیں اللہ کہتا ہے اِنَّا کالیمت ہوا قائل ایسی باتیں صرف باتیں ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے فوت ہونے والے کے لیے ایک برزخ ہے اور قیامت تک وہ اس برزخ میں رہے گا روحیں واپس نہیں آتی لیکن ہمارے ہاں مشہور ہے مٹھے پکوان پکا جاتے ہیں کھانے پینے کے انتظام کیا جاتے ہیں عبادت کے انتظام کیا جاتے ہیں بائیو یہ غلطیاں ہیں یہ دین جس کو بتائے صرف یہ جائے گا کہ ایک رات کی بات کر لے تیرے اگلے پیش سارے معاف تو وہ نہ روزہ رکھے گا نہ نمازیں پڑھے گا نہ حلال کے پیچھے جائے گا وہ حرام بھی کماتا رہے گا نافرمانیہ بھی کرتا رہے گا لوگوں کا حق بھی کھاتا رہے گا بہن بائیوں کا بھی حق کھائے گا ماں باپ کی نافرمانی بھی کرے گا ظلم اور زیادتی کا بھی ساتھ دے گا اور ایک رات عبادت کر کے خود کو بخش والے گا جب یہ ذہن بنے گے تو معاشرہ کس طرح درست ہوگا تو اس لیے یہ شابان کی پندر بھی ہو سول بھی ہو ستار بھی ہو پہلی ہو یا دوسری ہو یہ عام راتوں کی طرح رات ہے اگر اپنی زندگیوں میں انقلاب لانا چاہتے ہو تو او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی صحیح حدیث سن لو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی ذات کل لیلت ہر رات وہ شابان کی ہو رمضان کی ہو وہ شوان کی ہو وہ زیقادہ کی ہو زلحجہ کی ہو پھر وہ محرم کی ہو سفر کی ہو ربی الول کی ہو ربی سانی کی ہو جماد الولہ کی ہو جماد سانی کی ہو وہ رجب کی ہو شابان کی ہو کسے مہینے کی کوئی رات ہو بے شک وہ عید الفطر کی رات کی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا اللہ تعالی ہر رات آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں وَلَادَ مُنَادِيًا اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے یا اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے حَلْ مِم مُسْتَغْفِرِ حَلْ مِم مُسْتَشْفِرِ اوہ لوگو اللہ آسمان دنیا پر آ گیا ہے یہ کون سی رات ہے ہر رات ہے وقت کون سا ہے یہ تحجد کا وقت ہے آخری رات ہے آخری رات کا آخر پہل ہے فجر سے پہلے کا وقت ہے اللہ تعالی ہر رات کو فجر سے پہلے تحجد کے ٹیم پہ آسمان دنیا پہ آتا ہے وہ ساری زمین پہ بسنے والا کسی بھی جگہ کا کوئی مسلمان ہے وہ تحجد کے وقت اٹھے اور اللہ تعالی سے باتیں کرے اور باتیں کرنے کا طریقہ کیا ہے تحجد کی نماز پڑے اور پھر اللہ سے ہاتھ اٹھا لے نبی صلی اللہ علیہ نے منی ہے کوئی تنگیوں سے پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے والا ہے کوئی جسے کوئی پریشانی ہو وہ مجھ سے مانگے اللہ کہتے ہیں میں اس کو عطا کر دیتا ہوں جب ہر رات آسمان دنیا پر میرا رب آتا ہے پھر ہمیں اللہ تعالی کی بخشش کو ایک رات کے ساتھ مخصوص کر کے اور اللہ سے لوگوں کو دور کرنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے ہر رات اللہ رب آسمان دنیا پہ آتے ہیں اور اپنے بندوں کو معاف فرماتے ہیں اور پھر رمضان مبارک کی ہر رات تو بڑی خاص رات ہے کہا ہر رات رمضان مبارک کی رات کو اللہ تعالی اپنے بندوں کو جہنم سے آزادیہ نصیب فرماتا ہے تو جو فضائل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ سے فضائل ملتے ہیں ہمیں ان فضائل کے مطابق عمل کرنا چاہئے وہ عمل ہمارا معمولی سا بھی ہوگا تو اللہ کے ہاں وہ قابل قبول ہوگا بڑے سے بڑا بھی عمل ہوگا تو اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا اگر اپنی مردی سے اپنی خواہر سے اپنی سوچ کے مطابق میں کوئی عمل کروں وہ بڑے سے بڑا عمل ہو چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو اس کی اللہ کے ہاں کوئی حسیت نہیں ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُم فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا اے لوگو اے مسلمان و ایمان والو تمہارے لئے بہترین نمونہ میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے لِمَن کَانَ يَرْجُ اللَّه وَالْيَوْم اللَّهِ آخر جو یہ چاہتا ہے کہ قل قیامت کے دن اپنے رب سے ملاقات کرے آخرت کی کامیابی حاصل کرے اسے چاہیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لئے بہترین نمونہ بھنا لے